گیاں لیٹریزر میں آپ کا سوگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے پراشین بھارت کے مہان ویجیانک ناغر ارجن کے بارے میں ان کے بارے میں باتیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کی ایکشل میں جویل آف انڈیا تھے ہو مہرشی ناغر ارجن پراشین بھارت کے مہان رسائنس رسکری تھے کیمیشٹری سائنٹسٹ چکسک اور دھاتو ویجیانی جنہوں نے رسائن ویجیان، دھاتو ویجیان اور دوائیاں بیانے کے چھتر میں بہت سارے ریسرچ کی اور کئی پسٹکے لکھی ہیں مانا جاتا ہے کہ ناغر ارجن کا جن 931 اسوی قیاس پاس گجرات کے دہک نام گاؤں میں بھوا تھا ابھی ہم ناغر ارجن کے چکسا ویجیان مجھون کا یوگدان تھا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ناغر ارجن نے ایک بہت اچھے چکسک تھے یا ڈاکٹر کہلی چیئے اور انہوں نے کئی بڑے روگوں کی اوسیدیاں تیار کی چکسا ویجیان کے چھتر میں ان کی پرسید پستکے ہیں کچھ پھوٹ تنٹر آروگ کے منجری یوگسار اور یوگا سٹک ناغر ارجن نے پارے پر بہت سوزکار کیا اور بتایا کہ اس میں بڑے بڑے روگوں دور کرنے کے لئے دوائیاں کیسے بنائی جائے اپنے ایک پستک میں ناغر ارجن نے پارے کو شیب تتو اور گندک مدد سلفر شیب تتو اور گندک کو پاروتی تتو مانا ہے اور کہا کہ ان دونوں تتو کو ہنگل بلے پرکار کا کھنی جوتا اسے جھوڑنے پر جو درم اتپن ہوا وہ جیونکال بڑھانے کے لئے کافی فائدے مند دے اسے انہوں نے رس سندور نام دیا ناغر ارجن کی پستکوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ اس میں کھنیجوں کے ہانی کارے گنوں کو دور کر کے انہیں شد کرتے تھے تاکہ صحت وردک دوائیاں بنائی جاتے ابھی ہم تھوڑا سا ان کے جو جن ہے جن کے بعد ان کے رسائن اور دھاتو بگیان میں جو یہ اختان دیا اس کے بارے بات کریں گے بھارت کا رسائن وگیان اور دھاتو بگیان کا اتحاس لگ برد تین ہزار سال پرانہ ہے پراشین بھارت رسائن اور دھاتو بگیان میں کتنا آگے تھا اس بات کا اندازہ اس سے آپ لگا آج سکتے ہیں کہ سولہ سو سال پہلے بنے دلی کے مہرولی میں اس تلوہ استم کو آج تک جنگ نہیں لگی ناگارجو نے بارہ سال کے عمر سے ہی رسائن وگیان کے چھتر میں سوودکاری شروع کر دیا تھا رسائن ساسپن انہوں نے کئی پستکے کی رچنا کی جن میں رس رتناکر اور رسیندر منگل بہت پرسیدھے رس رتناکر میں سے انہوں نے پیڑ پودے سے عمل اور چھار پرابت کرنے کی کئی ویدیاں بتائیں گے جنگا اپیوگ آج بھی کیا جاتا ہے اسی پستک میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پارے کو کیسے شد کیا جائے اور اس کی یوگیت کمپاؤنڈ کیسے بنائے جائیں رس رتناکر میں انہوں نے چاندی، سونا، ٹن اور تامے کی کچھی دھاتو نکالنے اور اسے شد کرنے کی طریقے بھی بتائیں اس پستک کو انہوں نے اپنے اور دیوتاؤں کے بیچ باتچیت کی شیلی میں لکھا تھا ناگر جن نے رس رتناکر میں ہی ورنن دیا ہے کہ دوسری دھاتویں سونا میں کیسے بدلی جا سکتی ہے اگر وہ سونا میں نہ بدلے تو ان کے اوپر آئی پیلی چمک سونا جیسی ہوں گی اگر وہ سونا میں پوری طرح سے کنورٹ نہیں ہوگی انہوں نے ہنگون اور ٹن جیسے کھنیجیوں سے پارے جیسے وستو برانے کا طریقہ بھی بتایا ہے تو یہ تھی ناگر جن ابھی ان سے جب بہت سائی کفدنتیاں ہیں شاید اپنے سمیہ میں کسی ویکتی کو لے کر اتنی کہانی نہیں گڑی گئی ہوئی اتنی ناگر جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ دیوی دیوتاوں کے ساتھ ان کا سمپرک تھا جس سے ان کے پاس دھاتو کو سونا میں بدلنے کی شکتی آگئی تھی اور وہ امرت بھی بنا سکتے تھے بھائی اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر بھگوان کی طرح ہوتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے تو دھنیواد آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمینڈ دیچئے دھنیواد